اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس کے دیئے ہوئے میں سے وہ دوسروں کو بھی دے اسے صرف اپنے آپ پر ہی خرچ نہ کرے بلکہ مخلوق کا حصہ بھی نکالے جس شخص کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود تو کھا لے اور جو اس کے آس پاس ہیں وہ بھوکے رہے اس کے اپنے بچے تو تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور عزیزوں کے بچے جاہل رہے اس کے پاس تو عیش و عشرت کے سامان ہو اور دوسرے لوگ بنیادی ضروریات کو بھی ترسیں دین کا مطلوبہ انسان وہ ہے جو دینے والا ہو وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر صدقہ دینے والا بن جائے وہ دوسروں کا خیرخواہ ہو دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے کرتا ہے دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا ان کو مشکل سے نکالنا دراصل اپنے لئے خوشیوں کا سامان کرنا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے سب یہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہم سے واپس لے لیا جائے ہم خود دینے والے بن جائیں نفع بخش بن جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت حسرت ہو کہ اے رب تھوڑی سی محلہ طور دے دے کہ میں صدقہ کر سکوں اور نیک بن جاؤں اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں جلدی کرتے ہوئے اسے بھلائی کے راستے میں خرچ کریں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے اور وہ موت کی نشانیاں اور علامات دیکھ لے پھر ندامت سے کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے محلت کیوں نہ دی اور میری موت کو کچھ دیر تک مؤخر کیوں نہ کر دیا پس میں اپنے مال میں سے صدقہ کرتا اور میں نیک اور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا تو اس لئے اللہ سبحانو تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں فَأَنْفِقُوا اور خرچ کرو خرچ کرنے میں دو طرح کے خرچ آتے ہیں ایک فرض اور ایک نفل تو نمبر ایک اس سے مراد مال میں فرض کی ہوئی زکاة ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے فرض ادا کرے اور نمبر دو نفلی صدقات ہیں جیسے محتاجوں کو دینا لاچار کی مدد کرنا اور نمبر تین ہر طرح کا نفقہ جو کچھ بھی جہاں بھی ضرورت ہو انسان خرچ کرے تو گویا اس میں نفقاتِ واجبہ بھی ہیں مثلا زکاة کفارات اہل وعیال اور غلاموں وغیرہ کا نان نفقہ نفقاتِ مستحبہ بھی ہیں کہ تمام مسالے اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا اور خیر کا کوئی کام بھی ہے یعنی بلائی اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا تو اس میں فرضی زکاة اور نفلی صدقات اور نیکی اور خیر کے سارے کام شامل ہو جاتے ہیں اور ممہ رزقناکم کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے بس اسی کا مکلف ان کو قرار دیا ہے جو ان کو اللہ نے دیا ہے جو ان کے ہاتھ میں نہیں جو ان کے پاس نہیں اس کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا حکم بھی نہیں کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں تو یہ دراصل دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے ممہ رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق اطا کیا ہے تو شکر ادا کرو ذات کا جس نے تمہیں اطا کیا تمہیں محتاج نہیں بنایا دوسروں کا تمہیں دینے والا بنایا اور پھر یہاں سارے مال کو خرچ کرنا مراد نہیں کیونکہ فرمایا ممہ اس میں سے جو یعنی سارا نہیں دے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دو کیونکہ انسان جس مال کا مالک ہے اس میں سے کچھ مال خرچ کرنا مطلوب ہے سارا مال خرچ کرنا مقصد نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر آسانی ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت ایک آسان شریعت ہے پھر فرمائے من قبل ایعتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے منافق موت کے وقت کہتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس بیج تاکہ وہ اپنے فرائضہ دار کر سکے اور اللہ کے حکامات پر عمل کر کے اللہ کا پسندیدہ بن سکے تو بات یہ ہے کہ موت کے وقت تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی پھر تو موت کا فرشتہ جان لے کے ہی جاتا ہے اس لئے اس معاملے میں جلدی کرنی چاہیے نیکی کے کام اور سوچ سوچ کے اور ٹھہر ٹھہر کے نہیں بلکہ جب جہاں جس چیز کا موقع ہو انسان اسے کر ڈالے آج صحت ہے کل نہیں معلوم کیا حال ہوگا آج اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی کام کرنے کی صلاحیے دے رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں کیونکہ یہ نعمتیں ذریعہ ہیں دوسری نیکیاں کمانے کا یعنی اگر ہمارے ہاتھ پہن سلامت ہیں ہماری عقل کام کرتی ہے ہماری زبان بولتی ہے تو تب ہی ہم صدقات بھی کر سکتے ہیں ایک وہ شخص جو بیماری کی وجہ سے اتنا لاغر ہو چکا ہو کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ ہو تو اس وقت وہ دوسرے کے ساتھ کونسی خیر کر سکتا ہے اور کیا بھلائی کر سکتا ہے تو کہے کہ اے میرے رب مجھے تُو نے قریب کی مدت تک تھوڑی دیر اور کیوں نہ محلت دے دی یعنی دنیا قریب ہے اور پھر دور چلے جانا ہے تو اس دنیا میں یعنی وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میں تجھے درخواست کرتا ہوں کہ تُو لمبے عرصے کے لیے نہیں تھوڑی مدت کے لیے میری موت کو مؤخر کر دی تھوڑا سا چانس اور دے دے تاکہ جو کام آج تک میں نے چھوڑے رکھے جن سے غفلت برتی جو مجھ سے چھوٹ گئے وہ میں کر کے آ جاؤں اور ان میں جو میری خواہش ہے وہ کیا ہے خاص طور پر فَأَسَّدَّقَ تو میں ضرور صدقہ کروں وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور میں سالِحِين یعنی مومنین میں شامل ہو جاؤں اللہ سبحانو تعالیٰ صورت الطبعہ میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ آَهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ السَّالِحِينَ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں کچھ عطا فرمایا تو ہم ضروری صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سو جائیں گے یعنی یہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے دراصل اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ بھی صورت المنافقون کی آیت ہے تو صدقہ جو ہے وہ انسان کے نفاق کو بھی دور کرتا ہے تو یہاں پر منافقین کا یہ وعدہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ملا تو ہم بھی دوسروں کو دیں گے لیکن پھر کیا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرتا تو پھر وہ اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اہلِ توحید پر بہت ہی شدید ہے تباری کہتے ہیں اکم من السالحین کا معنی ہے آمل بطاعتک کہ میں تیری اطاعت کے مطابق عمل کروں وَأُوَدِّيَ فَرَائِدَكْ اور تیرے فرائض ادا کروں وَقِيلَ وَأَحُجُّ بَيْتَكَ الْحَرَامِ اور یہ بھی خواہش اور تمنا ہوگی نیک بننے میں کہ میں جا کر حج کراؤں جب انسان کے بعد جوانی ہوتی سہرت ہوتی ہے تر تر کے بہانے کر کے اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے لیکن موت کے وقت اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میری بہت بڑی ذمہ داری ابھی باقی ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موقع ملے تو اب میں ضرور آج پہ چلا جاؤں گا تو یہاں پر بنیادی طور پر فرائض کی ادائیگی کی التجا کرے گا وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ کیونکہ جب تک کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا وہ صالح نہیں کہلا سکتا یعنی ایک شخص ہے وہ نفلی صدقات کرتا رہتا ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وغیر وغیر لیکن فرائض سے غافل ہے نماز نہیں پڑتا زکاة نہیں دیتا حج نہیں کیا روزے نہیں رکھتا تو ایسا شخص چاہے ویسے دنیا میں بڑے بڑے کمالات کر لے کہ وہ صالحین میں شمار نہیں ہوگا صالح ہونے کی بنیادی شرط ہے پہلی شرط ہے فرائض کا ادا کرنا ابن عباس کہتے ہیں جب کسی ایسا آدمی کا موت کا وقت آ جائے جس کے پاس مال ہو لیکن اس نے اس مال کی زکاة نہ دی ہو یا وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس نے حج ادا نہ کیا ہو تو وہ ضرور موت کے وقت دنیا میں واپس جانے کا سوال کرے گا یعنی جس کسی کے اندر بھی یہ کمی رہ گئی اس کی موت کے وقت اس کے اندر یہ حسرتیں ہوں گی پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اسے ہی پتا چلتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنے فرائض کو ادا کر لینا چاہیے اور جس بھی عبادت کا وقت آ جائے روزے کا آ جائے یا نماز کا آ جائے یا حج کا آ جائے تو ان کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انسان موت کے وقت حسرت سے بچ سکے اس وقت انسان محلت طلب کرے گا لیکن پھر محلت کہاں جو ہو چکا سو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اب وہ ہو کے رہے گا اور ہر شخص سے اس کی کتاہی کا حساب لیا جائے گا بہترین صدقہ کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت ماندو مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو یعنی درمیانے سے ہو اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آجائے تو کہنے لگو کہ فلان کو اتنا اور فلان کو اتنا دے دو حالانکہ اب تو وہ فلان کا ہوئی چکا اب ان کے عقمے کیا وسیعت کرو گے اب تو وارسو کئی ہے بسر بن جحاش کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر اپنی انگلی رکھ کر فرمایا اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو مجھے کس طرح آجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا حتیٰ کہ میں نے تجھے برابر اور متدل بنا دیا تو تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پر تیلی چاپ سنائی دینے لگی تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا حتیٰ کہ جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے سورة البکرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیے یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلتن ولا خلتن ولا شفاعة والکافرونہم الظالمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور کافر لوگی دراصل ظالم ہیں موت کے وقت عمل کرنے کی حسرتیں ہوگی سورة المؤمنون میں فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک ایک پردہ ہے برزخ ہے یعنی اب تو کسی اور ہی فیز بھی جا رہے ہیں اب دنیا میں کرنے والے کاموں کی مولت اور وقت ختم ہو چکا ہے اسی طرح دیگر نیک کاموں کی بھی حسرت ہوگی مثلا موت کے وقت انسان کی حسرت ہوگی کہ کاش وہ رسول کی پیر بھی کرتا وَأَنظِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْخِرْنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكُ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب وقت تک محلت دے دے ہم تیری دعوت قبول کریں اور ہم رسولوں کی پیروی کریں تھوڑا سا وقت اور مل جائیں اب ہم سنت کا اتباہ کریں گے اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لئے کوئی بھی زوال نہیں یعنی جب دنیا میں تمہیں طاقت ملی ہوئی تھی مال ملا ہوا تھا صحت تھی جوانی تھی سب کچھ تو تم سمجھتے تھے کہ یہ بھلا کیسے ختم ہو سکتا ہے تو فَاسَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ تو میں صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں ہو سکتا تو اس حالت میں بنیادی طور پر صدقہ کرنے کی اور نیک بننے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور فرض اور نفلی صدقات کی اہمیت پتا چلتی ہے صدقے کی تعریف کیا ہے یہ کہ اللہ کے راستے میں ایک جائز چیز کو بطور صدقہ پیش کرنا جس میں نساب اور مدت کی تعین نہیں ہوتی تو اس لئے اس میں مادی اور معنوی اقوال افعال سے بھی شامل ہو جاتے ہیں مال بھی شامل ہو جاتے ہیں سونا چاندی نقدی بغیرہ جانور بغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں جیسے بکری بھیڑ بغیرہ یا جن پر سواری کی جاتی ہے گدہ گھوڑا بغیرہ یہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے کھانے اور مشروبات بغیرہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں کھانے میں سے جاہے اس کو راشن کی شکل میں دیا جائے چاہے کوکٹ فوڈ ہو کسی بھی شکل میں اسی طرح بے جان چیزیں جیسے گھر ہیں گاڑیاں امارتیں ہیں لباس وغیرہ ان کو وقف کرنا یہ سب چیزیں آ جاتی یہ تو کٹیگریز جو انہیں بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہر وہ چیز جس کا انسان مالک ہے اس کو فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر دینا اللہ کی رضا کے لیے دینا اور اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہ ہونا اللہ کی دیدار کے شوق میں دینا اللہ کی محبت میں دینا یہ سب کچھ صدقے میں آتا ہے صدقے اور زکاة میں فرق کیا ہے صدقہ زکاة سے زیادہ عام ہے پس ہر زکاة صدقہ ہے لیکن ہر صدقہ زکاة نہیں ہوتا صدقہ مستحب ہوتا ہے نفل عبادت ہے اور زکاة فرض عبادت ہے صدقے کے لیے کوئی مالی مقدار اور مدت مقرر نہیں ہوتی جبکہ زکاة کے لیے مالی مقدار اور مدت اور جگہ متعین ہوتی ہے زکاة جو ہے اس کے مخصوص مال میں لگتی ہے نمبر ایک جیسے سونا چاندی جب یہ دونوں نصاب کی مقدار پر پہنچ جائیں اور ان پر سال گزر جائیں جانور جب وہ مقرر نصاب کو پہنچیں یعنی مخصوص تعداد کو پہنچیں یعنی بیڑ بکری اونٹ وغیرہ گائے اور ان پر سال کی مدت گزر جائیں کھیتی کٹائی کے وقت ان میں سے زکاة نکالی جائے گی اور زکاة کے مسارف جو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان کر دی گئے کہ کن کن کو دینی ہے اور زکاة کی تین بڑے مقراصد ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ بیدار انسان کو چاہیے کہ وہ زکاة کا مقصد سمجھے نمبر ایک پسندیدہ چیز کو ادا کرنے کی آزمائش نمبر دو تباہ کرنے والی بخیلی کی صفت سے پاک ہونا یعنی بخل سے پاک ہونا اور نمبر تین مال کی نعمت کا شکر ادا کرنا پس انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ نے اس پر انام فرمایا ہے حالانکہ اس کو عطا کیا گیا ہے وہ عطا کرنے والا نہیں یعنی بندہ جو دے رہا ہے وہ تو بس بیچ میں ایک سبب ہے ورنہ اصل تو مال اللہ ہی کا ہے وہ تو صرف آگے کر رہا ہے اس کی اپنی کو کوئی چیز نہیں ہے اگر اللہ اس کو نہ دیتا تو وہ کہاں سے لاتا تو زکاة جو ہے اس کو فرض صدقہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں زکاة کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے سورة توبہ میں جیسے خُز من امبالہم صدقتن تُطَحِرْهُمْ وَتُزَقِّيْهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاطَكَ سَقَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمِ ان کے مالوں سے صدقہ لو ان کو اس کے ساتھ پاک کرو اور انہیں صاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے حدیث میں بھی زکاة کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ نے فرمایا بے شک یہ صدقات ہیں یعنی زکاة بے شک یہ لوگوں کے مال کا محل کچھ ایل ہے پھر اسی طرح زکاة جو ہے یہ اسلام کا بنیادی اور اہم حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو نماز قائم کرو فرز زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو یہ اسلام ہے الاسلام انتابد اللہ اسلام کی وضاحت کی گئی یعنی اس کے بغیر کسی کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے زکاة ایک اہم ذمہ داری ہے اور ایمان لانے والوں کی صفت ہے زکاة کا ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ اللَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةِ مشرکین کے لئے بڑی ہلاکت ہے جو زکاة نہیں دیتے قرآن مجید میں امہات المومنین کو بھی زکاة ادا کرنے کی تلقین کی گئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اور اللہ تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا زکاة دراصل ایمان والوں کے مال میں دوسروں کا حق ہے یعنی اللہ نے اس کو حق قرار دیا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومٌ اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ مقرر حصہ زکاة ہی کا ہے باقی مقرر نہیں ہے سوال کرنے والے کے لئے اور جس سے نہیں دیا جاتا ہے یعنی دونوں پہ زکاة آتی ہے جو مستحق ہوتے ہیں قیامت کے دن انسان سے جہاں نماز کا حساب لیا جائے گا وہاں زکاة کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور پھر دیگر آمال کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی اگر اس نے اس سے مکمل ادا کیا ہوگا تو وہ مکمل لکھ دی جائے گی اور اگر اس نے اس سے مکمل ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں کہ ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل کر سکوں پھر یہی معاملہ زکاة کے ساتھ ہوگا اور دیگر آمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا یعنی ہمارے آمال کی دو بڑی قسمیں ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے فرض کے بارے میں حساب ہوگا اور اگر فرض میں کوئی کمی بیچی رہ گی تو وہ نفل سے پوری ہوگی تو اس لئے نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ فرض میں کمی پر پوری نہ ہو سکے اور اس پر کچھ پکڑ نہ ہو پھر یہ ہے کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے قیامت کے دن عذاب کے مستحق ہوں گے جانور ہوں گے تو گردن پر سوار ہو جائیں گے سونا چاندی ہوگا تو وہ گلے کا توک بن جائے گا اور اسی طرح بغیر زکاة والی دولت کو جہنم سے تپار کر اسی سے جسموں کو داغا جائے گا جس کا ذکر صورت و توبہ میں ملتا ہے ایک ایک سکے سے عذاب دینے کے لئے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قیامت کے دن آدمی کو اس طرح نہیں داغا جائے گا کہ درہم درہم کچھ ہوئے یا دینار دینار کچھ ہوئے یعنی دھیر لا کے نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کی جلد کو اتنا سٹریچ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ درہم اور دینار کو الگ الگ رکھا جائے گا یعنی تپا کے ان کے اوپر یعنی ہر درہم ہر دینار ہر کوائن جو ہے اس کن کے الگ حصے پر ہوگا کیونکہ انسان کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا اسی طرح جس زیور کا حق ادا نہ ہو وہ آگ کا زیور ہے اسمہ بن تیزید کہتی ہے میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ہم نے سونے کے ایک انگن پہن رکھے تھے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکاة دیتی ہو ہم نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے ان کی زکاة ادا کرو ایک اور روایت ہے مسند احمد کی عمر بن شعب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے وہ کہنے لگی نہیں آپ نے فرمایا پھر یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہیں ان کا حق ادا کر دو تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ اوپر والی روایت ہے جس کی تائید دوسری سور سے بھی ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دو اور خواتین ہوں بہرحال زکاة دینے کے فائدے بھی ہیں صرف فرضی ادا نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی اس سے فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی قیامت کے دن ہر قسم کی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہوگا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اور نماز قائم کی اور زکاة دی ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر قیامت کے دن وہ صدیقین شہداء کے ساتھ ہوں گے آپ نے فرمایا جو شخص نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو قیام کرتا ہو اور زکاة دیتا ہو تو جو شخص ان عامال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے پھر زکاة کی ادائیگی جو ہے وہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے ایمان کے ساتھ زکاة ادا کی جائے تو اس عمل کا بدلہ جنت ہے جنت کے آٹھ دروازوں سے داخلے کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو دیگر عامال کے ساتھ اپنی زکاة بھی ادا کرتا ہے زکاة کے علاوہ دوسری طرف نفلی صدقات ہیں نفلی صدقات مراد کیا ہے کہ انسان مقرر نہیں بلکہ زائدہ ضرورت مال میں سے خرچ کرے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْأَفْو قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیزیں خرچ کریں کہہ دیجئے جو بہترین ہو یا جو ضرورت سے زائد ہو افو کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا افو کا معنی پھلہ پھولنہ بھی ہوتا ہے اس طرح اللہ تمہارے لئے زکاة کے علاوہ بھی ہمارے مالوں میں لوگوں کا حق ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو ہر مسلمان پر ہے چاہے صاحب نصاب ہے یا نہیں زکاة دینے والا ہے یا نہیں امیر ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے کچھ بھی ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور نکالنا چاہیے یعنی بعض لوگ صرف لینے والے اینڈ پر ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں جبکہ علا کل مسلمن صدقہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے پھر اسی طرح ہر روز صدقہ کرنا چاہیے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنی آدم کی آزامے سے ہر عز پر صدقہ ہوتا ہے صحیح مسلم میں بھی یہ بات آئی ہے اور سلسلہ صحیحہ میں بھی یہ انسان کی جان کا فدیہ ہوتا ہے ہارس اشری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جلہ نے یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کسی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھیے ہوں یعنی جکڑا پکڑا ہوا ہوتا ہے انسان پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چڑھا لے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو آخرت میں جہنم کی قید سے چھڑھانے کا ذریعہ ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال لیکن انسان کا مال تو وہی ہے جس نے کھا لیا اور ختم کر لیا پہن لیا اور پرانا کر لیا یا تو نے جو صدقہ کیا اور آگے بھیجئے یہ ہے تمہارا اصل مال حدیث میں اس طرح آتا ہے حسن بسری سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ احنف نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کس کا ہے اس نے کہا یہ میرا ہے انہوں نے کہا یہ اس وقت تک تمہارا درہم نہیں ہے جب تک تم اسے عجر و ثواب کے کام میں یا شکر حاصل کرنے کے لئے خرچ نہ کرو یعنی یہ تم سمجھ تو یہ میرا ہے نہیں یہ ابھی نہیں تمہارا جب تم اسے دے ڈالو گے تو تمہارا ہو جائے گا پھر یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا پھر انہوں نے یہ شیر پڑھا اگر تم مال کو سنبھال کر رکھو گے تو تم مال کے لئے ہو اور جب تم مال کو خرچ کر دو گے تو وہ مال تمہارے لئے ہوگا یعنی تمہیں مال اسی وقت فائدہ دے گا جب تم اس کو خرچ کر ڈالو گے دنیا بھی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر صرف بینک میں پیسے رکھے ہیں یا آپ کے بینک میں پیسے رکھے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے they are just staying there لیکن جب آپ اس سے کوئی چیز خرید کے مثلا کھانے کی کوئی چیز خرید کے کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے یا آپ کو کپڑا لے کے پہنتے ہیں یا آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو comfortable کرنے کے لئے کہیں پر بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ اس وقت آپ کو فائدہ دیتا ہے جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ورنہ اس کی حفاظت آپ ہی کوئی کرنی پڑتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہم سے پہلے آگے پہنچا وہ ہوگا تو پھر ہمارے لئے آسانی کا ذریعہ بنے گا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا عمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں کیونکہ انسان جہاں عمال کی محبت میں بہت شدید ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ تو جس سیس کی محبت جتنی زیادہ ہو پھر اس کو اپنے سے جدا کرنا اتنا ہی عجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے ابو کتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے اس کے دیئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے خود پر صدقہ کرے اللہ عزب و جلہ کے دیئے رزق میں سے کھائے اور پہنے یعنی پسندیدہ کیا ہے نکالنا خرچ کرنا استعمال کرنا پھر اسی طرح مال خرچ کرنا صدقہ کرنا فتنوں کا کفارہ ہے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے نماز صدقہ اور اچھی بات اس کے لئے کفارہ بن جاتا ہے یعنی ساست صفائی ہو جاتی ہے صدقہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے اس شیطان یائد کم الفقر اسی لئے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے یا صدقہ کرو گے تو تمہارا اپنا کیا بنے گا تم محتاج ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ستر شیطانوں کے جبرے توڑ کر صدقہ کرتا ہے صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں پہلی بات یہ کہ اس سے مال نہیں کم ہوتا ہو یہ بظاہر ایسے لگتا جسے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پیچھے اور لے آتا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک اور روایت میں آتا ہے قسم کھا کے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا وہ پھر آ جاتا ہے پھر اور آ جاتا ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آنے لگتا ہے پھر یہ ہے کہ جو انسان نکالتا ہے وہ پورا پورا واپس بھی ملتا ہے اس کو یعنی دنیا میں ملے یا نہ لیکن آخرت میں ضرور ملے گا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کروگے اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کروگے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر یہ کہ کئی گناہ واپس ملے گا بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا خرچ دیا انہیں کئی گناہ زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لئے باعزت عجر ہے حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک خجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاں سے قبول کرتا ہے اور اسے اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ خجور پہاڑ کی طرح یہ اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے یعنی جو حسان کو ریوارڈ میں واپس ملے گی آسانیاں ملتی ہیں کئی مشکل ہو کچھ ہٹکے کئی رکھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو دنیا کا آخرت کا تو اس کے لئے صدقہ کیجئے فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا پس لیکن وہ جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لئے سہولت دیں گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا صدقہ بیمانیوں کا علاج بھی ہے حضرت حسن کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو مستدرک حاکم ایک کتاب ہے حدیث کی کافی بڑی زخیم کتاب ہے ابو عبداللہ حاکم اس کتاب کے کمپائلر ہیں ان کے چہرے پر ایک سال تک پھوڑے پینسیاں نکلے رہے انہوں نے نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے بہت دعائیں بھی کی پھر انہوں نے مسلمانوں پر صدقہ کیا اس طرح کہ اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والی کوئی چیز نصب کر دی اور اس میں پانی ڈلوا دیا لوگوں نے اس میں سے پانی پیا ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ان کو شفاہ ظاہر ہو گئی اور یہ پوڑے پینسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹایا ابن قیم کہتے ہیں پس بھلاوں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقے کی بہت عجیب و وریب تاثیر ہے اگر چھے یہ صدقہ کوئی فاجر کر رہا ہو یا ظالم کر رہا ہو بلکہ اگر کافر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی مختلف قسم کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر خاص و عام کو معلوم ہے اور زمین والے اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں اور اعترام بھی کرتے ہیں ہر ایک کے پاس کوئی ایسی کرامت یا کوئی ایسی کہانی ہوتی ہے جو بتائے کہ کس طرح صدقے نے ان کو فائدہ دیا مخفی صدقہ رب کے غزب کو بجھانے والا ہے یعنی ہمارے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں لیکن جب ہم اللہ ہی کی خاطر صرف اللہ کو دکھا کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے راضی ہو جاتے ہیں موت کے بعد بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سارے عامال منکتے ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے صدقہ جاریہ یا ایسا علم جو نفع مند ہو یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب مہیت کو پہنچتا رہتا ہے چاہے وہ اس کے شوڑے میں مال میں سے ہو یا کوئی عزیز دوست رشتے دار اپنی طرف سے اس کے حق میں صدقہ کر رہا ہو آخرت میں صدقے کے کیا فائدے ہوں گے نمبر ایک قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا زکاة انسان کے بائیں طرف آ کر اس کو پروٹیکٹ کرے گی جب بائیں طرف سے کوئی عذاب آنے لگتا تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک عمال صدقہ نیکی وغیرہ لوگوں سے اچھا سروق کرنا وہ کہتے ہیں کہ یعنی میری طرف سے تم نہیں آ سکتے تو گویا زکاة ہو یا صدقات ہو وہ اپنے سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں دنیا میں بھی بلاؤں ٹالتے ہیں اور آخرت میں بھی صدقہ قبر کی گرمی دور کرنے کا ذریعہ ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجا دیتا ہے آج آپ دیکھیں تھوڑا سا موسم مطلع ہے تو گرمی کا احساس ہونے لگ گیا ہے حالانکہ ابھی کوئی بہت ہائی ٹمپریچر نہیں ہے لیکن قبر کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ٹمپریچر زیادہ ہوا تو کیا بنے گا اس لئے خود بھی کرنا چاہیے اپنے آخرت کے لئے اور جو ہمارے عزیز رشتدار والدین وغیرہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بحاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے بلکہ جب آپ صدقہ کریں تو ساتھ ان کی بھی نیت کر لیں آپ کو بھی سواب مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خزانے تو بہت بسی ہیں عجل و ثواب دینے کے لئے اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں وہ ایک ہی وقت میں آپ کو بھی دے سکتا ان کو بھی دے سکتا ہے ہم دینے لگتا ہے تو ہمارا کم پڑ جاتا ہے یہ تھوڑا ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے ہاں یہ مشکل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے یعنی اگر کسی کو عذابِ قبر بھی ہو رہا ہو پیچھے والے اس کے لئے صدقہ کرتے رہیں تو وہ آگ تھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سائے قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے اقبہ من عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے یزید کہتے ہیں کہ اب الخیر کوئی ایسا دن جانے نہیں دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی اور چیز صدقہ نہ کرتے ہو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کیونکہ بعض اقت ہم اس میں ہوتے ہیں کہ کوئی ویلیوبل چیز ہو کوئی دینے کی چیز ہو اور اس سے ورادیہ بھی نہیں کہ کسی غریف فقیر کوئی دیں یعنی آپ اپنے سے نکال کے کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہیں وہ آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اوپر بھی صدقہ کرنی ہے اگر خود بھی اس نیت سے کچھ کھاپی لیتے ہیں کوئی نہیں ملا دینے کے لیے تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہمارا بخل دور کرنا چاہتے ہیں اور بخل بدترین خسلت ہے جس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور انسان خود بھی خسارے میں رہتا ہے پھر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیاں دور کر دیں گے یعنی تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اجرہ سے فرما رہے تھے اے کعب بن اجرہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے صدقہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چانے کے لئے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ میں کیا کہہ شامل ہے وسیع مفہوم ہے صدقہ کا مال تو ہے ہی لیکن ہمارے دین میں بڑی وست ہے بہت فراخی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ ہر اچھا کام اچھی بات صدقہ ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے کوئی اچھی بات کسی سے آپ شیئر کرتے ہیں گوئے آپ صدقہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کی کسی بھی طرح کی مدد صدقہ ہے آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی تمہارے لئے صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو رستہ بتانا تمہارے لئے صدقہ ہے تمہارا نابینا کے ساتھ چلنا تمہارے لئے صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی بغیرہ ہٹا دینا بھی تمہارے لئے صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لئے صدقہ ہے پھر تسبیحات ہیں اب عزر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک عزر پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہو جاتا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے کروں جبکہ میرے پاس تو مال ہی نہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں عمر بالمعروف و نیین المنکر صدقہ ہے لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی پتھر اٹا دو صدقہ ہے نابینا کو راستہ دکھا دو صدقہ ہے گونگے بہرے کو بات سنا دو یعنی سمجھا دو اچھی طرح یہ صدقہ ہے کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضروریات پوری ہونے کا تمہیں علم ہے اپنی پرنیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو یعنی کوئی شخص گر پڑا ہے کوئی شخص تکلیف میں ہے اور آپ دور ہیں تو دوڑ کے آپ جاتے ہیں اس کی مدد کے لئے یہ بھی صدقہ ہے گونگے بہرے کو بات سمجھا دو یہ بھی صدقہ ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقے کے دروازے ہیں بلکہ تمہارا اپنی بی بی سے مباشرت کرنا بھی سواب کا باعث ہے اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے یہ مسلم احمد کی روایت ہے پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے معمولی چیزیں رسی تسمہ وغیرہ کسی کو دے دینا بھی صدقہ ہے پھر اسی طرح کسی کی بحشت اور تنہائی دور کرنا بھی صدقہ ہے گھر بالوں سے ان سے محبت رکھنا بھی صدقہ ہے ہر تسبیح صدقہ ہر تکبیر صدقہ ہر تحمید صدقہ ہر تحلیل صدقہ نیکی حکم دینا صدقہ برائی سے منع کرنا صدقہ پھر یہ ہے کہ انسان گھر والوں کے ساتھ بلائی کرنا کبھی نہ ہو لے گھر والوں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے گھر والوں اور خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے اپنی بی بی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے شجرکاری میں حصہ لینا بھی صدقہ ہے قرض دینا بھی صدقہ ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی صدقہ ہے سب سے افضل صدقہ کونسا ہے جو انسان گھر والوں پر کرتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی خیمہ یا کوئی خادم دیتا ہے تندرستی اور حالت غنا میں کیا ہوا صدقہ ہے ایسا صدقہ جس کے بعد آدمی مالدار رہے بہرحال صدقے کے لئے کچھ شرائط بھی ہیں نمبر ایک صدقہ حرام مال سے نہ کیا گیا ہو قل لا يستب الخبیص وطیب ولو آجبا کا قصرت الخبیص کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں خانا پاک کی قصرت تجھے تاجب میں ڈالے پھر خالص اللہ کی رضا کے لئے دیا ہوا صدقہ سب سے افضل ہے ریاکاری اور احسان ناجت لائے جائے صلح فی صالحین خوشدلی سے صدقہ کیا کرتے تھے جیسے کسی سائل کو دروازے پر دیکھتے تو ایک دم کھل اٹھتے کہ کوئی لینے کے لئے آیا ہے نیکی کا موقع دینے آیا ہے وہ کہتے مرحبہ اس آدمی کو یہ میرے گناہ دھونے آیا ہے ایسے صدقہ کرنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتا بھی نہ چلے کیا کیا دائیں نے چھپا وہ صدقہ زیادہ پسند دیتا ہے بغیر گرن صدقہ کرنا کھیرتوں باغوں اور دیگر اسی قسم کی چیزوں سے غربہ اور فقراء کو لینے دینا اللہ سے اچھی دعا کرنا اللہم انی اصلک الہدہ والتقا والعفاف والغنہ اے اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہدایت عطا کر تقویٰ اور پاک دامنی اور غناء عطا فرما پھر حسن خاتمہ کی دعا کرنا اور کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ انسان صدقہ کرے کہہ خجور کا ٹکڑائی کیوں نہ ہو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ صدقہ کر دیں جو بھی وسائل یا صلاحیت ہے اللہ نے آپ کو دیئے ہیں ان کو استعمال کر کے نیکی کمائیں جو چیز بھی پاس ہو اس میں سے صدقہ کر دیں عورتیں کھانا پکانے میں صدقہ کریں پھر اسی طرح دنیا کی بجائے آخرت کے مقابلے میں دوسروں سے مقابلہ کریں ایسے لوگوں کو دھونے جو آپ سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں پھر دیکھیں کہ وہ کس کس چیز میں کرتے ہیں کیونکہ ہر دور کی ضروریات مختلف ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ